اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد صفیان اور آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کا اپنی یوٹیوب چینل سٹوریز بائی صفیان پر اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پرتوی راج کے اونٹ حضرت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حکم سے اٹھے بے شک ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ صرف گزارے سے اگر آپ نے ہمارے چینل سٹوریز بائی صفیان کو اب تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو پھر سبسکرائب کر لیجئے اور باجو میں اس بیل آئیکن کو بھی دکھا دیجئے تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں پرتوی راج کی اونٹ حضرت گریب نواز رحمت اللہ علیہ کے حکم سے اٹھے حضرت گریب نواز رحمت اللہ اے پانچ محرم پانچ سو اکسٹھ ہجری کو دہلی سے روانہ ہو کر اجمیر پہنچے آپ کے ہمراہ چالیس اولیاء کرام تھے راستے میں جہاں سے گزرتے مرید فرماتے چلے جاتے تھے جو جو اجمیر کے قریب ہوتے جاتی تھی خواب کی باتیں حقیقت بن کر نظر آ رہی تھی آخر آپ اجمیر پہنچیں اور ایسے مقامت پر سستانے کے لیے بیٹھیں جہاں راجہ پرتوی راج کے اونٹ بیٹھتے تھے چند ساربانوں نے ساربانوں مطلب اونٹ چرانے والا چند ساربانوں نے آپ سے تلخ لہزے میں کہا یہ جگہ اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے ہے حضرت گریب نواز نے فرمایا لو ہم اڑ جاتے ہیں یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھے ہی رہیں گے یہاں کہہ کر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور میں ساتھیوں کے انہ ساغر کے کنارے پہاڑ کے نزدیک ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے ساربانوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن اونٹ اونٹ نہیں رہے تھے اور وہیں اڑ گئے جیسے زمین نے ان کو پکل لیا ہو ساربان بڑے پریشان ہوئے راجہ کو جب اس کی ارتلعہ یعنی خبر ملی تو متحیر ہوا چونک گیا اور اس کا دل ہل گیا اس کو اپنی والدہ کی پیشن کوئی یاد آئے مطلب ان کی امی جان نے جو بھوش شمانی کری تھی وہ یاد ہے اس نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور ساربانوں سے کہا یہ فقیر کی بددعا کا نتیجہ ہے جاؤ ان سے جا کر معافی مانگو ورنہ اونٹ نہیں اٹھیں گے ساربان خواجہ گریب نواز کی خدمت میں پہنچے عجیزی وہ ان کے ساری کے ساتھ معافی مانگی مطلب ہاتھ جوڑ کر سر جھکا کر پیروں میں گر کر معافی مانگی کہ یہ ہم سے کسور ہوا جو آپ لوگوں کو وہاں سے اٹھایا آپ نے متبستم لہزے میں فرمایا آپ نے بڑے ہی پیار سے بولا جاؤ خدا نے چاہا تو تمہارے اونٹ اٹھیں گے جب ساربان واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب اونٹ کھڑے ہوئے تھے سبحان اللہ بقول سائر ہمیں نہ چھیڑو کے ہم گلامیں گریب نواز ہیں ہمیں گرانا چاہوگے تو خود کیسے اٹھوگے تو خود کیسے اٹھوگے دوستو بہت ہی خوبصورت ویڈیو تھا تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کر دینا اور ہمارے چینلے سٹوریز بھائی سفیان کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کرنا اور اس ویڈیو کو سبھی جگہ شیئر کر دینا میں محمد سفیان ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں دعاوں کی گزارس اللہ حافظ